بطور ایکزیکٹیف میجسٹریٹ مقدمات کی فیصلوں سے روک دیا گیا ہے اسلام آباد میں صرف عدالتیں ہی جوڈیشل اختیارات استعمال کر سکتی ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ایڈمنیسٹریشن کے ماتحت انتظامی افسران کو بطور ایکزیکٹیف میجسٹریٹ مقدمات کی فیصلوں سے روک دیا گیا ہے اسلام آباد میں صرف عدالتیں ہی جوڈیشل اختیارات کا استعمال کر سکتی ہیں یہ سامنے آیا ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں مزید ہمیں بتائیں گے عقیل افضل جی عقیل بتائیے گا اس حوالے سے آج بلکل اسلام آباد ہائی کورڈ کا یہ انتہائی اہم فیصلہ ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورڈ نے ایڈمنسٹریشن کے منافہت اندظامی اثران کو بطور ایکزیکٹیو میجسٹریڈ مقدمات کے فیصلوں سے روک دیا ہے اسلام آباد میں صرف عدالتیں ہی جوریشل اقتیارات استعمال کر سکتی ہیں عدالت کا اپنے حکم میں کہنا ہے جوریشل اقتیارات کا استعمال صرف آئین کے آرٹیکل ایک سو بجتر تین دو سو دو اور تین دو سو تین کے تحصیح ہوگا آئین اشکوں کے خلاف جوریشل اقتیارات کا استعمال غیر آئینی ہے جس کی قانون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے جسٹس ارباب محمد تحری نے ایڈیکٹیو کے جوریشل اقتیارات استعمال کرنے کے خلاف کیس کا فیصلہ جاری کر دیا کورڈ آف کریمینل پروسیجر میں ترمیم کر کے سبائی حکومتوں کا ایڈیکٹیو میجسٹریٹ کے تائینات کرنے کا استعمال واپس لے لیا گیا یہ بات تشویشناک ہے کہ وفاقی حکومت تیئی سال گزرنے کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکی عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک ایڈیکٹیو میجسٹریٹ زیر التواہ کیسز کا فیصلہ نہ سنائیں ترمیمی آوڈیرنس کے نفاس کے بعد ایڈیکٹیو میجسٹریٹ کیسز کا ریکارڈ متعلقہ سیشن ججز کو بجوائیں گے سیشن ججز ان کیسز پر قانون کے مطابق فیصلے کے لیے موصول شدہ فائلز جوڈیشن میجسٹریٹ کو بجوائیں گے آئین کا آرٹیکل 175 واضح ہے واضح اور غیر موبیم ہے جس میں عدلیہ اور ایڈیکٹیو کو الگ لگ کیا گیا ہے چودہ سال کا وقت چودہ اگست 1987 کو مکمل ہوا مگر اس کے باوجود انتظامی افسران جوڈیشل اکیارات استعمال کر رہے ہیں سپریم عدالت کے اس فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ ترمیم کے دعاق سبائی حکومت کا ڈیسٹرک اور ایڈیشن میجسٹریٹ تائینات کرنے کا اکتیار ختم کیا گیا تھا جی اکیل حفظ آپ کا شکریہ